آج کل ہمارے ہر کارکرم کی شروعات ایک شب سے ہوتی ہے سیٹیزنشپ ایمنمنٹ ایکٹ تو سیٹیزنشپ ایمنمنٹ ایکٹ کے خلاف پردرشن کر رہے لوگوں کے ساتھ اتر پردیش کی پولیس نے جو برطاو کیا اسے لے کر ڈلی میں ایک پریس کانفرنس کی گئی پریس کانفرنس میں سیترہ میچوری منود جھا ڈی راجہ ایچ آر دارہ پوری شامل تھے ایچ آر دارہ پوری آئی پی ایس افسر رہے چکے ہیں اور انہیں بھی صدف جعفر اور دیپک کبیر کے ساتھ لکھنو میں گرفتار کیا گیا تھا کانفرنس کے دوران سیترہ میچوری نے کہا کہ پردرشنوں کے دوران ہنسہ انہی راجیوں میں ہوئی ہے جہاں بی جے پی کی سرکار ہے یا جہاں بی جے پی کی پولیس ہے جیسے دلی دلی میں سرکار بی جے پی کی نہیں ہے لیکن پولیس جو ہے وہ کین سرکار کے پاس ہے کہ ان سرکار بی جے پی کے پاس ہے یہ چلی نے یہ بھی کہا کہ سیتزنشپ ایمنمنٹ ایک کے خلاف پردرشن کر رہے لوگوں کو بی جے پی نیتا کھلے آم دھمکی دے رہے ہیں کانفرنس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا سیتزنشپ ایمنمنٹ ایک کے خلاف پردرشن کر رہے لوگوں سے اب اس دیش میں بدلہ لیا جائے گا اس پریس کانفرنس میں اتر پردیش میں پردرشن کے دوران گرفتار لوگوں نے بھی اپنی آپ بھی تھی سنائی کہ کس طرح یوپی پولیس نے گرفتار کیا اور ان کے ساتھ کیسا برطاف کیا آئے سنتے کہنا کیا ہے کانفرنس میں شامل لوگوں کا بدلہ لیں گے ہم ریزلٹی وان پیپل بیگ کلد ان یوپی آلی کلنگز اور ڈیٹھ انجس پروچس پروپنٹ اگنس ڈیسی اے اے اینارجی انپی آر ایک روڈ کنٹری the only states where deaths took place and that was due to police firing were in the BJP rules states ہم لوگوں نے لکھدوک کی جو سانجی ستکرتی ہے ہم لوگوں نے یوگی کیا یہ جو سانجی تھی اس کو بلتو دکل کر دیا ہم نے پولیس بنان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہونے دیا یوگی تھی کا جو ٹھوکو بھیان چرلا چیتے پا جزار سے زیادہ وہ دکر کیے جا چکے ان میں سے 99% دکر جو ہے وہ فردی ہے میں ایک سینے پورا شمیزت کے دابے کی طور پر چیٹا ہوں ایس آر دارہ پوری خود IPS رہ چکے ہیں یہ جو بول رہے ہیں ان کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے اس وقت بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سرور مندر آپ وکیل اور ساماجی کارے کرتا ہے بہت شکریہ سرور اپنا حاصل میں ہمیں دینے کے لیے میرے سوال یہ ہے یو پی پولیس اور دلی پولیس دونوں ڈنڈے کی زبان سے بات کر رہی ہیں کسی اور زبان سے بات نہیں کر رہی ہیں ڈنڈے کی زبان سے بات کر رہی ہیں اوپر کے جس طر پر یہ فیصلہ لیا گیا اور نیچے جس طر پر کانسٹیبل کے سطر پر اسے لاغو کیا گیا اس میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن کے دوشی ہے کیا کبھی بھی وہ اکاؤنٹیبل یا جواب دے دیکھیں مجھے تو نہیں لگتا ہے ہم یہاں پہنچے کیسے یہ ہمیں یاد کرنا پڑے گا ہم یو پی میں سپیشلی پر دیش بھر میں دنگے ہوتے رہتے ہیں اور اس میں پولیس کا رول سپیشلی ایٹی فو کے بعد اگر ہم ہاشنپورہ دیکھیں یا میرٹ ملیانہ دیکھیں دوہزار دو کے دنگے دیکھیں مزفر نگر کے دنگے دیکھیں دوہزار تیرہ کے ہی ہمیں پولیس کا جو رول ہے ان دنگوں کو بھڑکانے کا اور دنگائیوں کا ساتھ دینے کا وہ ہم نہیں بھول سکتے ہیں اور اگر آپ وہ یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ آشچرے جنک نہیں لگے گا کہ پولیس نے اتنی بروٹالٹی اور نردیتہ دکھائی کیسے کیونکہ وہ اگر آپ ان کو ایک سیچویشن میں allow کرتے ہیں تو پھر وہ ہر سیچویشن میں اسی کی demand کریں گے اور جو دارپوری صاحب کہہ رہے تھے وہ بہت ضروری بات ہے کہ UP میں جب سے یوگی عدیتینات آئے ہیں کم سے کم ان کے خود کے estimation کے حساب سے ایک باری انہوں نے پریس کانفرنس بڑے تھاٹ سے کی تھی کہ ہم نے آٹھ سو لوگوں کو چھ مہینے میں انکاؤنٹر کیا ہے جس میں ڈیٹس اُس سمیں پچاس تھیں اور ساڑھے ساڑھ ساڑھ سو لوگ injured تھے آج کی ڈیٹ that estimation continues اور اگر وہ بات مانے تو بارہ ہر بارہ گھنٹے میں ایک دنگ ایک انکاؤنٹر UP میں ہو رہا ہے اور اس کی اب نے کبھی کچھ نہیں کیا there is no public outrage تو اسی situation میں اب اگر وہ گھر میں گھوس کے لوگوں کو مار رہے ہیں تو وہ اگلا ہی step ہے جی اس لیے سوال ہم نے اٹھایا ہے اس پر ہم اور بھی آگے چرچہ کریں گے یہ جی human rights violations ہوئے ہیں میرے حقوق ہیں بہت میں ناغریک ہوں کوئی ایسے آکے مجھے پکڑ لے مار دے پیٹ دے اور جہاں سے یہ فیصلہ ہوا ہے اوپر کے سطر پر کہ یہاں ڈنڈے کی زبان ہوگی اور جس نے لاغو کیا ہے یہ پوری جو چین ہے ان کو accountable ان کو جواب دے بنایا جا سکتا ہے یا نہیں ہم آگے بڑھتے ہیں citizenship amendment ایک کے خلاف ہوئے پردرشنوں میں سب سے زیادہ حنصہ اتر پردیش میں ہوئی ہے جیسے سرور بھی بتا رہی ہیں جس راجی میں پردرشن کاریوں کے ساتھ پولیس کے برطاو پر سوال اٹھے جہاں سب سے زیادہ پردرشن کاریوں کی موت ہوئی جہاں کی پولیس پر سب سے زیادہ بربرتہ کے الزام لگے وہ اتر پردیش ہے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق پردرشن کے دوران اتر پردیش میں مرنے والوں کی تعداد چوبیس تک پہنچ چکی ہے سیڈنشپ ایمینڈمنٹ ایک کے خلاف ہوئے پردرشن کے بعد گرفتار ہوئے وکیل محمد شویب کو آج زمانت ملی ٹیلیگریف کے ریپورٹ کے مطابق یوگی آدھے تینات کی سرکار پر الزام ہے کہ اس نے محمد شویب کو جھوٹے کیس میں پھسایا صدف جعفر انہیں بھی سیڈنشپ ایمینڈمنٹ ایک کے خلاف ہوئے پردرشن کے بعد گرفتار کیا گیا صدف کو جب رہا کیا جا چکا ہے صدف نے یہ بھی بتایا کہ انہیں جیل میں لگاتار پاکستان سے آیا دہشتگرد کہا گیا صدف کے مطابق ان کے ساتھ جیل میں پولیس نے مارپیٹ بھی کی رہا ہونے کے بعد سماجی کارکرتہ دیپک کبیر نے بتایا کہ انہیں پولیس نے لگاتار ابن اقسل کہا دیپک کبیر کے ساتھ بھی پولیس نے جیل میں مارپیٹ کی تھی میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے شرور یہ تو دو تین انڈویجل کیسز جو میں نے بتایا صدف جعفر کا بتایا دیپک کبیر کا بتایا جیسے آپ نے ذکر کیا دارہ پولیس صاحب کا ایسے سینکڑوں کیسز میں ناغریک وں کے سامنے کیا راستہ ہے کیا دیفنس ہے کہ ایک دفعے پولیس کی پکڑ میں آنے کے بعد ناغریک کا جسم اس کی جان اور اس کی عزت بچی رہے کیونکہ ایک دنڈا پڑھ رہا ہے حکم اوپر سے آیا ہے تو کسی بھی ناغریک کی option کیا ہے کی ایک دفعے پولیس کی پکڑ میں آگیا تو اس کی پروٹیکشن کیا ہے دیکھیں کانون نے تو بہت پروٹیکشن دی ہیں ہمارے آرٹیکل ٹوئنٹی 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 سارے پروٹیکشن یا جو لوگ اپنے حقوں کے لئے سڑک پہ اتر رہے ہیں ان کو دو تین چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک کے اکیلے نہ جائیں ہمیشہ گروپ میں جائیں اور اگر آپ الگ بھی ہو جاتے ہیں تو آج کل ٹیکنولوجی کا زمانہ ہے live location وغیرہ شیئر کر کے اپنے آپ کو بچائیں میں آپ کو legal تتھ نہیں دے رہی میں ڈلی کے کافی police station کے باہر گزار چکی ہوں کہ انت میں اگر آپ کو کسی کو چھو پولیس کی نردیتہ سے چھٹکارہ دلانا ہے تو بہت باری وہ negotiation law کے باہر ہوتا ہے مجھے ایسا کیوں ربتا ہے کہ ایک دفعہ جب میں اس طرف ہوں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ ہوں لوگوں کے ساتھ ہوں تب تو میں ٹھیک ہوں ایک دفعہ پولیس والے کی جو جسمانی طاقت ہے وہ مجھے جھونڈ سے الگ کر دیتی ہے میرے اس کے بعد میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوہ اس کے کہ میں لاتھی بھی بربتر ہے ایک فیروز آباد کی کہانی ہے cancer patient ہے times of india نے اس کے بارے میں لوکلی بہت لکھا تھا وہ اپنی دوائی لینے باہر گئے اور ان کو ڈیٹین کیا وہ پندرہ دن جیل میں رہے اور ان کے دیورنگ 20 کی رات اور 21 کی صبح تک ان کے دونوں پاؤں توڑ دی گئے میں نے ان کی بڑی اور چھوٹی دونوں ٹوٹی ہوئی تھی اب اس جگہ میں وہ کہہ رہے تھے ہم اس کو بچائیں تو بچائیں کیسے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں میں آپ کہوں کہ پولیس نے آپ مارا پر اگر انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آدمی wheelchair پہ آیا ہوگا یا رینگ تے رینگ میں کیوں ہیں آپ بھول جائیں کہ وہ cancer کے patient ہے بیرال ایسا ہی دکھ رہا ہے کہ ایک دفعے ان کے چنگل میں آگے پولیس کے چنگل میں ان کے ہاتھوں میں آگے دو constable ہوں چار constable ہوں ایک کے اوپر پانچ ٹوٹ پڑے ہوں اور کوئی چاہرہ نہیں سوائے پٹنے کے اور سوائے بے عزت محسوس کرنے کے یہ ہمارا اور پولیس کا رشتہ ہے آج کے دنے سیٹنشپ امنیمنٹ ایک کے خلاف ہوئے پردکشن کے دوران ڈلی کے کچھ علاقوں میں بھی ہنسہ ہوئی تھی ڈلی منورٹی کمیشن نے چیف جسٹس آف انڈیا ایسی بوبڑے فیرز پر ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہے جس آنین شرم کے چیف ہیں انہوں نے بھی چھاتروں کے ساتھ ڈلی پولیس کے برطاو پر سوال پوچھا ہے پارلیمنٹری کمیٹی نے پولیس سے کہا ہے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں گنڈے نہیں ہوتے کمیٹی نے چھاتروں کے خلاف استعمال کی جارہی پولیس فورس پر بھی نارازگی ظاہر کی ہے اور بھیم آرمی کے پرموک چندر شکر کی آزاد کی عرضی پر سنوائی کے دوران ڈلی ہائی کورٹ کی جج ڈوکٹر کامینی لاؤ نے کہا تھا کہ پردرشن کرنا سمویدھان حق ہے ڈلی سکتے ہیں کورٹ نے یہ بھی کہا کہ لوگ سڑکو پر اس لئے ہیں کیونکہ سنسد میں جو کہا جانا چاہیے تھا وہ نہیں کہا گیا یعنی کوٹ یہاں جو ہمارے پارلمنٹرین سنسد ہے یہ ان کی ملامت کر رہا ہے بہرحال میرے آخری سوال آپ سے یہ ہے سرور ایک طرف یہ دارشنک سوال بھی ہو سکتا ہے ایک طرف وکیلوں سے پٹنے کے بعد دلی پولیس خود دھرنے پر بیٹھتی ہے کینڈل مارچ نکالتی ہے دوسری طرف جامیہ میں بینہ اجازت گھج جاتی ہے لائیبری دلی پولیس کسی بھی طرح کی ہمدردی کی حق دار ہے دیکھ میں اس کا جوا تھوڑی وستار میں دینا چاہوں ہوں ہم کو دیکھنا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ دلی پولیس کی کونسٹیبل کی گلتی صرف یہ ہے کہ وہ ایک کمیونل سماج میں رہتا ہے اور وہ ہی تو اس کا کمیونل ہونا مجھے آششریہ جنک نہیں لگتا مجھے جو آششریہ جنک لگتا ہے کہ جو leadership ہے ips officers جو پڑھائی کر کے مہنت کر کے یٹ سے پڑھ کے ایم سے پڑھ کے جاتے ہیں اور پھر ips officers بنتے ہیں اور پھر ان کا صرف ایک ہی کام ہے وہ ہے کہ سامنیدھان کی سرکشہ کرنا جی ان کا اور کوئی کام نہیں اور آپ اسی سامنیدھان کا لنگھن کر کے آپ direction ہی آپ اس constable کو یہ دے رہے ہیں کہ اپنی communal بھڑاس اس بچے پہ نکال دیجے اس protester پہ نکال دیجے تو وہ نکالے گا جی اور وہ نردیتہ دکھائے بچے پروٹیس کر رہے ہیں سٹوڈنٹس پروٹیس کر رہے ہیں کمیونٹی میں لوگ پروٹیس کر رہے ہیں وہ پولیس سے اپیکشہ ہمانیٹی کی نہیں کر رہے ہیں وہ صرف اپیکشہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی ہماری سرکشہ کے لیے اور سامنیدھان کی رکشہ کے لیے اب پولیس کو نردنہ یہ لینا ہے کہ کیا وہ پولیٹیکل ماسٹرز کی بات زیادہ مانے گی یا سامنیدھان کی کیونکہ اگر وہ پولیٹیکل ماسٹرز کی بات بانے گی تو وہ irrelevant ہو جائے گی پر اگر وہ سامنیدھان کی بات مانے گی تو انسٹیٹیوشن صرف پھولے گا اور بڑھے گا جی سرور بہت شکریہ اپنا سمع ہمیں دینے کے لئے یہ حقیقت ہے سرور نے بات اٹھائی جو لیڈرشپ پولیس کی جو آئی پی ایس بنتے ہیں یہ ان کے ضمیر کی بھی بات ہے اور انہوں نے دیکھنا ہے کہ انہیں سمویدھان کی رکشہ کرنی ہے یا اپنے جو پولیٹیکل ماسٹرز آقا ہیں سیاسی آقا ان کی بات سننی ہے اور جہاں تک کانسٹیبلز کی بات ہے اگر ان کے دلوں میں خواہش ہے کہ ان کا بیٹا بھی آئی پی ایس بنے آئی ایس بنے تو انہیں سٹوڈنز کے ساتھ انہیں دوسری نگاہ سے دیکھنا پڑے گا ورنہ تیار رہیں کہ ان کا بیٹا بھی یا تو کانسٹیبل بنے گا یا ٹھیلہ لگا کر پکوڑے بیچے گا